جو بڑی خبریں دو محاذ کھلے ہوں اس وقت دو محاذ پہ یا دو فورمز پہ اس وقت ڈیبیٹ ہو رہے جس میں آپ اور میں بات کر رہے ہیں سن رہے ہیں ایک تو پاکستان کے اندر ہے جو جہاں پہ آپ نے کل بھی دیکھا کہ سپریم کورٹہ پاکستان میں ایتنا بڑا ایک ایشو کیریٹ ہوا الیکشن کے حوالے سے وہ سیٹل ہوا تو پھر ساتھ میں آپ پتہ سائفر کے خان صاحب کے ان کے ان کی فیملی کے ایشوز ہیں وہ چل رہے ہیں پھر ساتھ میں الیکشن کمیشنر پاکستان نے ڈیٹ اپنی دے دی ہے اس کی شیڈول دے دی ہے جس کے بعد آپ دیکھیں گے پولٹیکل ایکٹیوٹیز جو ہیں نا وہ بڑی تیزی سے بڑھیں گی اور ساتھ میں لوگ اب مدد شامل ہونا کے پارٹیز میں کیونکہ ٹکٹ کا ٹائم جو ہے وہ قریب ہو آ رہا ہے ایک تو یہاں پہ آپ پتہ مہا بھارت لڑی جا رہی ہے اور جس میں ایک 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 اس میں جو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا خان صاحب کی پارٹی جو ہے وہ الیکشن میں وہ پارٹسپیٹ کر سکے گی بلہ ان کو ملے گا پارٹی الیکشن لڑے گی تو کیسے لڑے گی یہ تو کون کون سے لوگ لڑیں گے بہت ساری بڑی تعداد جو لوگوں کے ان کو تو وہ کر دیا گیا ہے ان کے ان کے شناکتی کارڈ بلاک ہیں وہ مفرور ہیں کیسے ہیں وہ تو نہیں لگتا الیکشن لڑ سکیں گے ٹاپ کے جو اٹھارہ بیس ان کے پی ٹی اے کے لوگ ہیں ان کو تو پہلے ہی میدان سے ہٹا دیا گیا یہ ایک الہیدہ چیلنجز ہیں ایک دوسری طرح پہ بڑی ایک انٹویسٹنگ ڈیویلمنٹ جو ہو رہی ہیں وہ یو ایس ای میں ہو رہی ہیں کہ پاکستان کے آرمی چیف جو ہیں جناسی مریض صاحب وہ اس وقت وہ وشنٹن میں ہیں اور بڑی ان کی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں وہاں پہ پورا ایک ہفتے کا دورہ ہے اور اس دورے کو آپ کو پتہ ہے بڑا ایک ایک اس کو ایمپورٹنٹ سمجھ جاتا ہے جب بھی پاکستان کا آرمی چیف جو ہے امریکہ جائے گا سپیشلی وہ سعودی عرب چائنہ جائے تو it's not a big story لیکن وہ جب امریکہ جائے تو اس کے بعد بڑی خبریں اور سپیکولیشن ہوتی رہتی ہیں وہاں سے وہاں سے اور اس کو ان کی جو وزٹ ہے اس کے والے سے پاکستان میں بڑی ڈیبیٹ شروع ہوئے تویٹر پہ اب تویٹر جو ہے صرف اب آپ پتہ ہے کہ یہ ایک ایک گلوبل ویلیج بن چکا ہے کہ کہیں پہ سارے لوگ ایک دوسرے کا ہمسائے ہیں نیبر ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے امریکہ میں نہیں دیکھے جاری ہے امریکنز شروع ہمارے ہاں ڈسکشن نہیں ہو رہے سو اوورال اس وقت جنرل آسمونیر جو ہیں ان پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ ان کا دورہ جو ہے یہ کامیاب دورہ ہے یا دورہ کامیاب نہیں ہوا بہت سارے اس پر کرٹسیزم بھی آ رہی ہے بہت سارے اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں دونوں سائٹ کی اپنے اپنے سٹرانگ آرگومنٹس ہیں اور اس وقت وہ جو ہیں وہ کہتے ہیں مین ان دا سینٹر جو ہیں جن پر فوکس ہے اس وقت سب سے زیادہ وہ جن آسمونیر ہیں کہ کیا ان کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کی وزٹ جاری ہے ابھی تو کیا وہ کامیاب وزٹ ہے کیا وہ جو ہیوی ایجنڈا لے کر گئے تھے امریکہ سے ایکسپیکٹیشن وہ لے کر گئے تھے کیا وہ ساری ایکسپیکٹیشن جو ان کی پوری ہو رہی ہیں کیا ان کو پروٹوکول جو ملے ہیں وہ پراپر پروٹوکول ملے ہیں یا ان کے پروٹوکول میں کوئی کمی ہے اور اور جو سب سے بڑی ان پر میرا خیال ہے وہ آ رہی تھی تنقید آ رہی تھی بہت سار لوگ انہیں کی ہے اور اور سپیشلی کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ جن آسمونیر سے ہرٹ فیل کرتے ہیں یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جتنی آل ڈیل اس وقت ہے جو ان پر سختیاں آئی ہیں گرفتاریاں ہیں وہ جو ہیں ساری وہ جن آسمونیر صاحب کی وجہ سے ان کا جو انکمپرومیزنگ ایک ایٹیچوڈ ہے نو میں ایک کو لے کر کہ پاکستان آرمی پہ اٹیکس ہوئے جی ایج کیو پہ اٹیکس ہوئے کور کمانڈرز پہ ہوئے ان کے ملٹری انسٹالیشنز پہ ہوئے ہمارے جو وہاں پہ جہاز تھے ان پہ ہوئے سو اس پہ جو زیرو ٹالنس ہے اس کے بعد ان پہ تنقید ہے یہ پی ٹی آئی کی طرف سے کوششیں تو پہلے کی گئیں کہ ان سولہ صفائی کی جا لیکن وہاں سے کوئی زیادہ پاسٹی رسپانس نہیں آیا سو اس کے نتیجے میں وہ پی ٹی جو ہے ان کا جو کراؤڈ ہے جو ان کے فالو انگ ہیں وہ ان کو ان کے جنرل آسل ملیر صاحب کی جو وزٹ ہے اس پہ وہ کوششن بھی اٹھاتے ہیں اور بہت ساری ڈیبیٹ جو اس پہ بھی جاری کی ہو ہیں ان کا موسٹی مظلہ ایک بڑا انٹرسٹنگ جو وہ آیا اتراز آیا ان کا وہ اس پہ تھا جو ان کے سیگریٹری جو بلنکن ہے ان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے وہ سیگریٹی آف سٹیٹ تو بہت سے لوگ ان کے سیگریٹی آف سٹیٹ سے آرمی چیف کی کیوں ملاقات ہو رہی ہے تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ شاید یہ لیول جو ہوتے ہیں نا یہ فارم منسٹر کی فارم منسٹر سے ہونی چاہیے آرمی چیف کی چلیں پنٹاگان میں ہونی چاہیے یا ان کی ان کے ان کے اسے دیفنس منسٹی کے افیشلز ہیں اسے نیشنل سیکولٹی کے لوگ ہیں یا ان کے ڈیپٹی سیگریٹی آف سٹیٹ ہیں یا اور بہت سارے لوگ ان کے ملاقاتیں ہوئی رہے ہیں جس میں اس میں بتایا جا رہے ہیں اب تک ان کے سیگریٹی آف ڈیفنس سے ملاقات ہو چکی ہے ان کی ان بلنکن سیگریٹی آف سٹیٹ سے ہوئی ہے جو ڈیپٹی ان کی ان کے سیگریٹی آف سٹیٹ ہیں ان کے ساتھ ہوئے ڈیپٹی سیکیورٹی ان کے ایڈوائزر ہیں ان نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں سو ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں پھر ان کی چیئرمنٹ جین چیفہ سٹاف سے ملاقات ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں تک چلو ٹھیک ہے کہ آپ کی ملٹری ٹو ملٹری ہوتے ہیں لیکن ان کی سیگریٹی بلنکن سے ملاقات جو ہے جو فارن مطلب ہے ان کے منسٹر کے برابر ہیں ان کی جنرل آسم منیر صاحب سے ملاقات کا وہ سمجھتے ہیں کیا وہ بنتا ہے دوسرے لفظوں میں تک بنتا ہے اس میں بات کرتے ہیں کہ کیا ان کے ملاقات ہونی چاہیے تھے یا نہیں ہونی چاہیے تھے سیگریٹی بلنکن ملنا چاہ رہے تھے جنرل آسم منیر صاحب ملنا چاہ رہے تھے اس سے ہٹ کے ایک اور چیز اس میں مسنگ ہے یہ خبر نہیں ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف کہ وہاں پر ان کے سی اے چیف سے ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی مسکلی طور پر کیونکہ میں اس لئے اس کا ایک تناظر ہے کہ سی اے چیف جو میں پاکستان کا وزٹ بھی کرتے رہے ہیں اور سب سے بڑے انٹرسٹنگ کام ہوا تھا میں نے اس وقت کوئی بھی لاکھ کیا تھا اگر پیچھے جائیں عمران خان صاحب کے دور میں تو وہ جب اے تھے یہاں پر سی اے یہ چیف تو عمران خان صاحب نے ملنے سے انکار کر دیا تو اس وقت ان کی یہ پالیسی تھی اور فاران آفس نے بہت سارے افسران نے خان صاحب کو سمجھا دیا تھا کہ آپ نے جو بیڈن سے کم کسی کی نا کال لینی ہے فون کال لینی ہے نا کسی سے ملنا ہے کتنا بھی بڑا کوئی وہ نہ ہو لہٰذا انہوں نے اس وقت ریپورٹ ہوا تھا کہ سیگریٹی آف سٹیٹ جو تھے اس کے یو ایس اے کے انہوں نے ان کی کالز بھی لینے سے انکار کر دیا میرا خیال یہ سیگریٹی بلنکن تھے کہ آپ شامد قریشی سے بات کریں اسی طریقے سے ان کے ڈپٹی سیگریٹی آف سٹیٹ آیا تھے ملنا چاہ رہے تھے خان صاحب نہیں ملے اور کچھ لوگ تھے جو ان کے ایڈمسٹیشن کے تھے خان صاحب ان سے نہیں ملے تھے ایمن جو خبر رہی تھی اس وقت کہ وہ سی اے چیف ہے تھے وہ ملنا چاہ رہے تھے عمران خان صاحب سے اور خان صاحب ان سے نہیں ملے تھے میں نے اس سے کالم بھی لکھا تھا اور اس پہ میں نے اپنے اخبار میں اس میں دنیا میں اور اس پہ بھی لاک بھی کیا تھا کہ میں کہ خان صاحب کو جو ایڈوائز کر رہے ہیں کہ آپ وہ سی اے چیف سے بھی نہیں ملنا چاہیے سیگریٹی بلنکن کی کال نہیں لینے چاہیے دیگر جو امپورٹنٹ ان کے ان کے وائٹ ہاؤس کے یا ان کے جو بائیڈن ایڈمیسٹریشن کے لوگ ہیں ان سے ملاقاتیں نہیں کر اس کو انہیں نقصان ہوگا تو بہت سارے لوگ نراز ہوگا جی خان تو جی دیم کیر تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ دنیا میں آپ اپنی ذات کو نہیں دیکھتے ہوتے اپنے ملک کے انٹریسٹ دیکھتے ہوتے لیک اٹھو نارٹ ہم اپنی برابری کے لیول پر جو ہمیں شاوک ہے دنیا کو ساتھ برابری پہ ڈیل کرنے کا ایسے نہیں ہوتا مفادات اگر برابری پہ ہیں تو آپ کو برابری پہ ٹریٹ کیا جائے گا انہوں نے کرنی تھی کال کرنی تھی جو بائیڈن نے پرائیمیسٹر موڈی صاحب کو کال کر لی تھی بیکاز آف تینٹریسٹ لیول اور ایک دور تھا موڈی صاحب کو ویزا نہیں دیتے تھے گجرات میں جو رائٹس ہوئے تھے امریکنز نہیں دیتے تھے پھر آپ کیا کہیں گے لیکنہ وہ کیونکہ انڈیا کے پرائیمیسٹر تھا انٹریسٹ بیس تھی انہوں نے کال بھی کی تھی جب جو بائیڈن پریزیڈن بنے تھے پاکستان کو انہوں نے نہیں کی تھی کال جس سے وہ خان صاحب غصہ کر گئے تھے میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ان کو تمام لوگوں سے ملنا چاہیے اور پاکستان کا پوائنٹ آویو ان کے آگے رکھیں گے تو وہ جا کے بائیڈن کو بتائیں گے یا بیٹن اسمسٹیشن جو بیٹھے گی تو اس میں ڈسکیشن ہو گئے اب یہ بندہ جو ہے کیا امران خان صاحب کے ساتھ ہم بات چیت کا سکتے ہیں کیا ان کے ساتھ پاکستان کے جو اہم معاملات ہیں اخوانستان جو ریجنل ایشو جتنے بھی ہیں کیا ان پہ ان سے بات ہو سکتی ہے وہ کس طرح کے بند ہیں اب یہ ریڈنگ ساری انہوں نے دینے تھی وہ یو ایس سیکریٹی آف سٹیٹ کی بات ہوگی وہ سی اے چیف ہوگا ڈپٹی سیکریٹی آف سٹیٹ ہوں گے نیشن سیکریٹی ایڈویزر ہوں گے یہ سارے لوگ انہوں نے جا کے اپنے پریزیڈنٹ کو بریف کرنا ہوتا ہے کہ خان صاحب سے ملے کیسے بند ہیں وہ جا کے بتاتے ہیں آپ ان کو پرائیمسٹر پاکستان کو بات کریں اپنے ملک کے مفاد کی بات کرتے ہیں خان صاحب نے ان تمام سے ملنا بات کرتے ہیں سارے لوگ جا کے جنرل باجوہ صاحب سے ملتے تھے اگر آپ کو یاد ہے تمام لوگ اور باجوہ صاحب کے پاس بیٹھتے تھے انہوں نے وہاں پر بتایا یہ باجوہ صاحب is a wonderful man یہ تو خان صاحب کسی کو ملتے ہیں ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے ایک نیچرل ہے کہ مجھ سے جو ملنے آیا گا میں اس کو ملوں گا عزت دوں گا چائے پانی پلوں گا تو وہ میرے بارے میں اچھی رہ رکھیں گا اگر کچھ ملنا چاہتے میں ان سے ملنے نہیں چاہتے تو میرے بارے میں خاک انہوں نے جا کے کہنا ہے he's a good guy اور اس سے ملنے آیا یا فون کریں سو خان صاحب کو جس نے بھی لائن دی تھی میں اس وقت بھی کہا تھے بہت پہلے کے ویل آگئے کہیں تو کہ میں آپ کو پھر آپ کہیں کہ میں کہہ رہا ہوں میں کلپ نکال کے سنا سکتا اس وقت کی کہ خان صاحب یہ غلط کر رہے ہیں اور اس کا سارا فیدہ اس وقت کے ملٹری اسٹیویشمنٹ اٹھا لے گی وہ کہہ لیں کہ جناب کی یہ دیکھیں خان صاحب سے سنتے کسی نے ہم کیا کریں یہ تو کسی کو ملتے نہیں تھے سو ان چیزوں کا نقصان ہوا اس لیے اس وقت پاکستان آرمی چیف کا ایک سال بعد جانا اور اس میں سے مجھے ان کی نظر نہیں آ رہی کہ سی اے چیف جو ہیں اس کا کہیں بھی اب تک ذکر نہیں ہے کوئی آیا ہے تو آپ لوگوں نے دیکھا ہے تو مجھے پتہ نہیں ہے definitely میرا خیال ہے ہو سکتے کسی وقت خبر آ جائے کہ ان کی وہاں سے بھی ملاقات ہوئی ہے اور ان سے ہوئی ہے یا ان کے ڈی جی آئی ایس ہے اس وقت ان کے ساتھ ہیں اس وقت ندیم انجم صاحب بھی گئے ہوئے ہو سکتے ان کے ملاقات ہیں کیونکہ ان کے کاؤنٹر پارٹ ہیں ان کے لیول پر گفتگو یا ڈسکیشن ہو رہی ہو سو یہ بڑا اہم دورہ بہت حوالے سے ہے ایک جیسے میں نے کہا کہ ایک وہاں کرٹسیزم آ رہی ہے پی ٹی آئی کی وجہ سے کہ پاکستان میں اس وقت اتنے سخت وہ سمجھتے ہیں ریجیم ہے اور اس میں پاور یوز کی گیا اس کی طرف سے یو ایس اے کی خموشی جو ہے سائلنس جو ہے بلکہ اتنا بڑا پروٹوکول جو اتنے بڑے بڑے جیسے میں نے بتایا ہے کہ ان سے تمام لوگ ہوئیز ہو جو جنرل آسم منیر سے ملے ہیں اور لگ رہا ہے کہ ان کو امپارٹنس دی گئی ہے اس سے بہت سارے ناگدین ہیں ہماری اسٹیویشمنٹ کے پاکستان کے کرٹیکال ہیں وہ اس بات کو اپیشیئر نہیں کر رہے وہ جیسے سمجھ رہے ہیں کہ ان باتوں سے مزید پاکستان اسٹیویشمنٹ جو ہے انکریج ہوگی اور واپس آکے شاید جو اور سختیاں کچھ الیکشن سے پہلے وہ بڑھیں گی ایک طرف تو یہ دوسری طرف جو چیلنجز ہیں ان کے جنرل آسم منیر کے جو ایجنڈا یہ لے کر گئے ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم نے یہ دیکھے کہ پچھلے کچھ حرصے سے کہ پاکستان اور ان کے درمیان جو تلقات تھے وہ بلکل وہ ہوئے ہیں امریکہ کے نہ ہونے کے برابر رہ گئے ہیں ایک فارمل انگیجمنٹ سے رہی ہے لیکن وہ اس میں وہ نہیں رہی وہ محبت نہیں رہی وہ پیار نہیں رہا وہ جو تلقات تھے وہ نہیں رہے یہ نظر آ رہا ہے اس کی ریجن یہ اخوانستان بنائے ہیں امریکنز نے نا اب بلکل اُلٹ کام کیا جیسے پاکستان is now feeling left out امریکنز ہمارے ساتھ وہی کام کر رہے ہیں جو ہم نے کبھی امریکنز کے ساتھ کیا تھا امریکنز نے بھی اس میں good طالبان اور bad طالبان پر چلے گئے ہیں ماضی میں دو ہزار اکیس تک جب تک جہاں پہ اخوانستان میں تھے نیٹو تھی سترہ گست سے ویڈرال سے پہلے اس وقت پاکستان good bad طالبان میں تمیز کرتا تھا these are good طالبان those are bad طالبان امریکنز کہتے تھے no طالبانز are bad طالبان کوئی good یا bad اس میں نہیں ہے دونوں برابر یہ ایک ہی چیز ہے اب انہوں نے امریکنز نے کیا کہہ رہے ہیں اب پاکستان کیا کہہ رہے ہیں پاکستان کہہ رہے ہیں نہیں دونوں سائٹ جیسے ہیں دونوں طالبان ٹھیک نہیں ہیں امریکنز کہتے ہیں نہیں جو اخوانستان والے طالبان یہ حکومت کر رہے ہیں وہ اچھے ہیں اور ساتھ میں وہ جو ہے اس کے ٹی ٹی پی جو ہے وہ ابھی ان کو پسان دے لیکن اور جو طالبان ہیں وہاں پر دائش کیا جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے سو اب سوڑی سیچویشن بدل گیا اب ذرا سمجھیں امریکنز اس وقت کہتے تھے کہ ٹی ٹی پی بھی bad طالبان ہیں اور ساتھ میں یہ جو متقابل والے طالبان ہیں یہ بھی bad ہیں پاکستان کہتے تھے نہیں جو اس وقت لڑے رہے تھے نیٹ و فور سے خلاف طالبان جو حکمران ہیں they are good طالبان ٹی ٹی پی is bad طالبان جو اخوانستان میں لڑے ہیں وہ اچھے طالبان ہیں جو پاکستان میں لڑے رہے ہیں ہمارے خلاف وہ برے طالبان ہیں یہ debate رہی ہے پورے بیس سال اور اسی بنیاد پاکستان جو ہے الزام لگتا رہا ہے کہ انہوں نے طالبان کو سپورٹ کیا ہے جس کی وجہ سے پاور میں ہیں ہم سمجھتے تھے ہمارا ویسٹرن بارڈر وہ سیکیور ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم یہاں پہ اسٹرن بارڈر پہ انڈیا کے ساتھ ہم جی دو دو ہاتھ کر لیں گے ہمارے تو یہ رہے ہیں ہمیشہ سے کہ رادر بین انڈیا سے تلقات ٹھیک کرنے کی بجائے ہم نے جا کے اپنے سیکیورٹی اور اپنے سٹرنگھ اس پہ ڈھونڈتے رہے ہیں اس میں اکوانستان میں ڈھونڈنے کی کوشش بہت سارے لوگ کہیں کہ نئی جناب اس میں بڑی اس میں وزڈم ہے کہ ہم وہاں ان کو اڈے نہیں ملیں گے ان کو کیمپ نہیں کھلیں کہ وہاں سے ٹیرزم نہیں ہو سکے گا سو ویسٹرن بارٹر ہمارے سیکیور ہونے ضرور ہے تو آپ نے کر لیا پھر ہو گئے باتہ یہ چلا کہ اسٹرن بارٹر سیکیور ہو رہے ہو گئے انڈیا کے ساتھ وہاں پہ تین سال اس سے زیادہ ہو گئے اللہ کا شکر ہے سائلنس ہے اور سب سے زیادہ ہارٹ بارٹر جو آپ کو ویسٹر ہو ہیں جس کے لئے چالی سال ہم نے جنگل لڑی ہے اور اپنے اتنے لوگوں کی شاعتیں دیئے ملک کی اکانوی اور دیگر لوگوں کو نقصان ہوا ہے سو اب یہ چیزیں بحث پاکستان یہ کرنا چاہتے ہیں ان کو کہتے ہیں نہیں جی کہ دونوں ٹھیک ہیں یہ طالبان جو کابل پہ ہیں وہ بھی مرسہ تحامل نہیں کر رہے اور یہ ٹی ٹی پی جو ہے وہیں سپریٹ کر رہی ہے امریکنز کہتے ہیں نہیں وہ طالبان وہ جو ہیں جن کو وہ بیٹ طالبان کہتے تھے جو ان سے لڑتے رہے ہیں ان کے ساتھ الائنس ہو گیا امریکہ کا دائش کے اگینسٹ اور امریکن یہ سمجھتے ہیں ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے ٹی ٹی پی جو ہے آپ کے ساتھ جس سے آپ ڈیل کریں ہم تو اخوانستان کے طالبان کے ساتھ ڈیل کریں ہمارے ساتھ ٹھیک ہیں وہ دائش کے کلاغ کاروائیں ہو رہی ہیں بلکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ الکیدہ کی جو ریجنل وہ تھی ان کی پاور تھی تو سٹرائک اگینسٹ امریکن انٹریسٹ وہ بہت کام ہوگی امریکن کو اس سے مطلب ہے کہ ہم کس سے کام لے سکتے ہیں اب وہ پہلے پاکستان سے کام لیتے تھے کہ ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں ملٹری ایٹ دیتے ہیں آپ کو ویپنز دیتے ہیں آپ ان کے خلاف کاروائیں کریں ہم کہتے ہیں نہیں جناب وہ تو گڑ تالبان ہیں اب انہوں نے کہیں اب ہم پاکستان کو پیسہ مال کیوں دیں ہم انہی ہی وہ جو اس تالبان ہیں انہی کو کیوں نہ دیں تاکہ وہ دیش کے خلاف لڑے وہ ٹی ٹی پی کو رکھے نہ رکھے ہمارا تو مسئلہ ہی نہیں ہے پاکستان جانے جب ہم کہتے تھے کہ تالبان اخوان تالبان ہمارا مسئلہ تو پاکستان کہتے ہیں نہیں جناب ہمارا مسئلہ تو نہیں آپ کا مسئلہ ہنڈل کریں سو پاکستان فس گیا امریکنز کو ایزی لگا ہے اور تالبان کو بھی ایزی لگا ہے کابل میں کہ پاکستان بھی ڈیپینڈ ہونے کی بجائے بہتر ہے امریکنز کے ساتھ اور جو دو ایگریمنٹ میں بھی ان کی یہ باتیں تایا ہوئی تھی کہ اکوانستان سائل جو ہے امریکن انٹریسٹ کے خلاف پاکستان میں پہلے جیسے میں نے کہا لجسٹک سپورٹ چاہیے ہوتے کنٹینر جاتے تھے یہاں سے اڈے چاہیے ہوتے تھے یہاں سے آپ نے کاروائیاں کرنی ہوتے تھے ڈرون اٹیک کرنی ہوتے اب ان چیزوں کو ان کو ضرورت ہی نہیں رہی اور ان کا جو کام ہے وہ تالبان ان کو کر رہے ہیں ان کی انٹیلیجنس بیسٹ اپریشن جو ہیں یو ایس ان کو انٹیلیجنس بیس اس پہ اس پہ اپریشن جو ہے وہ کرتے ہیں سو ان کے نزدیک یہ سارا ایشو جو ہے یہ پاکستان کا ایشو ہے ایک سرف یہ ہیں سو جنرل آسم منیری جنہیں بگ فکس کہ پاکستان کو ایک فینانشل ایڈ ملتی رہی ہے امریکہ سے 32 عرب ڈالر لی ہیں پاکستان نے پچھلے 20 سال میں 911 کے بعد اب وہ ایڈ ختم ہو گئی ہے 1.5 عرب ڈالر اور آپ کو یہ کولیشن سپورٹ فنڈ ملتا تھا بہت بڑی مہونت تھی وہ چلی گئی ہے پھر آپ کو ای 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 ایف ریلیٹڈ جو آپ کو لینڈنگ دی کر ادارے دیتے تھے ان کے لئے بڑی مشکلات آنا شروع ہو گئی جو امریکنز نے بعد میں حیلپ کی پھر آپ کو ملٹری ایڈ چاہیے اپنے اپریشن جو ہیں وہ سسٹین کرنے پھر پیسہ نہیں ہے آپ اگر وزیرستان نارت وزیرستان ٹی ٹی پی کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں تو جو پاکستان ایکانومی کے حالت ہے پاکستان دا فورڈ ہی نہیں کر سکتا ہے کہ آپ کو پچاس ہارٹ یا ایک سو ارب رویہ جو ہے نکالے اور طالبان کے خلاف کاروائیوں کے لیے ان کو ان کو یوس کرے اپنے ملٹری کو موبلائز کرے پہلے تو امریکنز ڈرون کے ذریعے ٹی ٹی پی پی اٹیک ہوتا تھا پوری ٹی ٹی پی کی ٹاپ لیڈرشپ جو تھی وہ امریکنز ڈرون کے ذریعے ماری گئی تھی ہماری روپیہ نہیں خرچ ہوتا تھا جتنے میزائل اس وقت مارے جاتے تھے ڈرون کے ذریعے امریکنز خود کار رہے تھے اور ہمارے ہاں بہت بڑا رولہ پڑ جاتا تھا ہماری اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ انکرز کے ذریعے چینلز کے ذریعے پولیٹیشنز کے ذریعے ان تمام لوگوں کے ذریعے وہ شو کرواتی تھے جب ڈرون اٹیک ہوتے تھے اس وقت ہم سب سے زیادہ امریکنز کو ہم ٹارکٹ دیتے تھے وہ ٹارکٹ بارتے تھے ادھر سے ہم رولہ ڈال دیتے تھے اب جا امریکن ہے جائیں جی ڈیل کریں پھر ٹی ٹی پی کو ٹی ٹیز بیک ٹو بزنس اس کے پیسے چاہیے آپ کو اس کے لیپریشن کی کاس سے ہی ہے جو آپ کے ساتھ اس وقت ہے نہیں مہنگئی کا عالم دیکھیں آپ کا ٹیکس کلیکشن نہیں ہے سیلریز ہیں بجٹ ہیں سود دینا ہے ملک چلانا ہے سو ان تمام حالات میں جو سارے مسئلے جو ہیں وہ پاکستان کا آرمی چیف جو ہے وہ ایڈلی طور پر دنیا میں دیکھتے ہیں امریکہ میں بھی ان کو جا کے سپورٹ لینے پڑتی ہے ان کو سعودیز میں بھی لینے پڑتی ہے یو ای میں چینہ میں بھی دنیا جو ہے وہ وہ ڈریکٹ ڈیل کرتے ہیں ان کے ساتھ پاکستان کا آرمی چیف کے ساتھ which is a very sad again affair of state ان پر پولیٹیشنز پہ کہ پاکستان کا پرمیسٹر پہ کوئی اعتبار نہیں کرتا وہ امران خان ہوں وہ نواز شریف ہوں وہ بلاول ہوں بینظیر ہوں جو بھی ہوں ان کو وہ مانتے نہیں ہیں کہ جی آپ کی کون سنتے ہیں جی ہم سے ملٹری ڈریکٹ بات کرے سو ملٹری کو جا کے ان کے ساتھ ڈریکٹ بات چیت کرنی پڑتی ہے آپ کو جب ملٹری من بات کرتے ہیں تو آگے سے بھی وہ دیکھتے ہیں ہمارے کیا مفاد ہیں کہ آپ ہمارے لئے کیا کر سکتے ہیں اگر ہم آپ کو ایڈ دیں یا یہ ساری چیزیں کی رہے ہیں سو یہ وہ سارے ایشوز ہیں جو میرا خیال ہے اس وقت جنرل آسم منیری is carrying huge baggage وہ آگے سے امریکنز اخوان ریفیشیز پہ problem ہے بہت سارا کہ آپ ان کو واپس نہ بھیجیں ہم کہتے ہیں ان کی وجہ سے ہماری economy ڈوب گیا ہمارے ٹیرزم آنا شروع ہو گیا پیسے ہیں نہیں ہمارے پاس سو پلاس جو امریکنز کی ڈس انٹریسٹ ہے پاکستان جس کو revive کرنا بہت بڑا چیلنج ہے کہ پاکستان نے دوبارہ انٹریسٹ لے امریکن جس پہ بہت سارے پاکستان ہی کہتے ہیں بیجے بالکل نہ لیں ہم ان کے بغیر ہی خوش ہیں لیکن اگر آپ ان کے بغیر رہنا چاہتے ہیں then you must have huge huge ڈالرز آپ کے پاس ہونے چاہیے کم از کم تیس چالیس ارب ڈالر کے آپ پاس آپ کے ریزارب ہونے چاہیے ہماری ایکسپورٹ جو ہیں ٹوئنٹی ٹو پرسنٹ تقریباً وہ امریکہ کو چاہ رہی ہیں اندازہ کریں کہ سو ڈالر اگر ہم یہ کمار ہیں ایکسپورٹ میں سے تو اس میں سے بائیس ڈالر ہمیں امریکہ سے آ رہے ہیں اچھا ریمیٹنسز پھر آ رہی ہیں پھر انٹرنیشنل کلاؤٹ ہے تو ان کا ریوائیوال آف انٹریسٹ پاکستان بڑی ضروری تھی جو اٹھ کو ہماری اسٹیویشمنٹ کو اس وقت لگتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے امریکن جیسے میں نے کہا انٹرنیشنل اس کے سیچویشن بدل کی ہے پہلے یکرین وار میں وہ انگیج تھے پھر اس کے بعد غزہ میں اس میں انگیج ہو گئے وہاں پہ وہ مسئلے میں ہیں پھر وہ دومیسٹک ان کے اپنے پرابلم شروع ہو گئے امریکنز کے اس میں جو بائیڈن جو ہے وہ پرابلم فیز کر پھر آگے جو آنے والا جو ہے وہ سال جو ہے وہ الیکشن جی آ رہا ہے سو دومیسٹک جو پالٹیکس ہے امریکنز کی وہ تو شفٹ کر رہی ہے ان کو ان کو اتنی انٹریسٹ ہے کہ اخوانستان سے اس پہ امریکن انٹریسٹ پہ اٹیک نہیں ہونے چاہیے جو وہ دائش ہے القیدہ whatever جو بھی ہے طالبان ان کو ٹیکل کر رہے ہیں ہینڈل کر رہے ہیں سو امریکنز ہیں ہیپی ان کے ساتھ کوالڈینیشن ان کے ٹھیک جا رہی ہے اس وقت پاکستان کے ساتھ انگیج منیمم لیول پہ انگیجمنٹ رکھیں گے ان ملاقاتوں سے زہر ہوتا ہے جو ان سے کی جئی ہیں پینٹاگان میں ہوئی ہیں اتنے ہائی پروفائل لوگ ان سے ملے ہیں کہ وہ امریکن پاکستان کے ساتھ انگیج رہنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ٹوٹل پاکستان کو چائنہ کے کیمپ میں نہیں دھکے لیں گے پاکستان کو فیل ہو جی اب ہمیں تو امریکن نے ہم سے ہاتھ اٹھا لی ہیں تو اب ہمیں کوئی نہ کوئی ایک کیمپ جو ہے نا رشیان امریکنز ایرانیانز یا دیگر اس طرح جو بلاغ بن رہے تھے ہمیں سادہ اپنے ہم اسی میں جانا چاہیے جو ماضی میں ہم سن بھی رہے تھے دوہ در گیا ہے اس کے بعد اکیس کے بعد کہ پاکستان اس رشیانز اس میں چینیز اس میں پھر اس میڈل اسٹ کے کوشمول کے ایران اس بلاغ کی طرف جا رہے ہیں سو امریکنز کبھی نہیں چاہیں کہ پاکستان جائے لیکن اس وقت بیگ چیلنج یہی ہے کہ جنرل آسم منیر جو ہیں وہاں سے کیا لے کر واپس آتے ہیں ایجنڈیں ان کے یہی ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان اس وقت جو فنانشل کریسس فیس کر رہا ہے ٹی ٹی پی کی تھیٹ فیس کر رہا ہے اس میں امریکنز ان کو کیا ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں طالبان کے ساتھ جیسے کہا کہ ایک دور تھا پاکستان کا کلاوڈ تھا طالبان کے دنیا میں طالبان کے ساتھ ڈیل کرنے کے لئے پاکستان کو کہتی تھی آج عجیب وقت آگئے کہ پاکستان جو ہے امریکہ کے ساتھ کے پاس گیا ہوا ہے کہ آپ ہمیں طالبان ڈیل کر کے دیں آپ اپنا کلاوڈ یوز کریں کہ کیسا ایک وقت یہ بھی آنا تھا جناب کہ پاکستان کو امریکہ کے پاس جانا تھا کہ اب آپ جو ہے نا طالبان ہمیں ان سے دوستی کر کے دیں یا ہمیں کام کروا کر دیں کیسے کیسے دور ہے کیسے کیسے چیزیں ہیں کہ سیچویشن کہاں سے کہاں چلی گی اینیوی اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتے پھر بھی اس پر کسی وقت بات کریں گے بہت شکریہ thank you very much